یہ دیکھیں پاور آ رہی ہے لیکن اس کی نہ ہی LED گلو ہو رہی ہے اور نہ ہی یہ مشین چل رہی ہے یہ دیکھیں اس کی دیکھیں دیکھ رہے ہیں آواز یہ دیکھیں کتنی پریشر کے ساتھ یہ مشین چل رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الناظرین میں ہوں آپ کا حوث محمد علی اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آگاز اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ ڈپے والی مشینیں ہوتی ہیں اور اس سے برخص اور مسئلے بھی نکل آتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ میرے پاس ایک کارڈا کی مشین آئی ہے بارہ سو پچاس جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آن ہی نہیں ہو رہی نہ اس کی انڈگیشن آن ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے LED لائٹ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اس کے اندر سے مشین آن ہو رہی ہے تو ناظرین اس کو رپیر کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنا سستہ اور کتنا ہی بہ آسانی آپ گھر پر ایک باشور تھوڑا سا بندہ کیسے یہ گھر پر ٹھیک کر سکتا ہے اور یہ جو اتنی مہنگائی کے دور میں کاریگر حضرات کی پانچ سات سو ہزار بارہ سو روپے کی کاریگری مزدوری سے یہ آپ بس سکتے ہیں تو ناظرین فٹا فٹ سے اس کو میں اس کی وائرنگ ہو گیا اس کی تار جو ہے یہ والی یہ میں کھول کے آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں کہ یہ کیا کام کرتی ہے کہ نہیں یہ آپ کے بالکل سامنے ہے یہ دیکھیں ٹک بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے جو مشین ہے وہ نہ چل رہی ہے نہ اس کے آج جو سرکٹ ہے وہ چل رہا ہے تو ناظرین اس کے جو سائٹ پہ سکروز وغیرہ ہوتے ہیں دونوں سائٹ کے کھول کے اندر کا فنکشن اور حال دکھاتا ہوں یہ میں کھول کے پھر آپ سے ملتا ہوں اس کے اندر یہ والا یہ مشین لگی ہوئی ہے یہ ٹپنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ پہلے بھی رپیر ہوئی ہے ابھی پہلا سٹپ یہ ہے اس کو کھولنے کے بعد کہ آپ نے یہ سارے پائپ وغیرہ اس کے اتار لینے ہیں یہ ایسے بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کو ایسے بھی نکال سکتے ہیں یہ مشین اور یہ جو مشین ہے اس کی وائرنگ آپ نے مین اتار لینے ہیں یہ سرکٹ سے فری کر لینا ہے یہ وائرنگ آپ نے اتار کے پھر اس کو سائٹ پہ کر دیں اس کو ڈائریکٹ لی ہی آپ چیک کریں یہ میں اس کو آف کر لیتا ہوں اور اس کو مشین کے اندر اس ساکٹ کے اندر ڈال لیتا ہوں ڈائریکٹ تارے یہ دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے ہیں یہ یہ میں پاورکڑ کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں لائٹ اس کی پاور استقا رہی ہے لیکن مشین کے اندر مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے انہائی ورک کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے بلکل مائنر سی اس کی تھوڑی سی آواز ہے اس کی کارگردگی ہے لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہی اس کی سکنگ ہے نہ ہی اس کی فلوئنگ ہے تو ابھی اس کو کھولتے ہیں یہ چار چار نٹ لگے ہوئے ہیں یا جتنے بھی نٹس ہیں دونوں کو کھول کے پھر آپ کو اندر کا حال دکھاتے ہیں میں نے چار چار نٹ کھول کے یہ صرف اوپر والے ٹاپے ہیں آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں یہ اس کی ربٹس ہیں سلیو جو اس کو ٹائٹ کرتی ہیں یہ ٹائٹ کرتی ہیں یہ اس کو اوپر تھے یہ پھر اوپر تھے یہ ہول اترے گا اور اس کے بعد یہ والے نٹسوں ہیں یہ اتر کے یہ پھر یہ والی واشل ٹائپ اترے گی اس کے نیچے یہ بوکیاں ہیں یہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے چھوٹی مشین کی ڈالی تھی یہ نکال لیں گے اور اس کے اندر سے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ ہے یہ دوسری سائٹ کا بھی ایسا ہی اتاریں گے اور یہ جو ہے اس کے نٹ کھول کے پھر آپ سے یہ بوکیاں نکال کے اس کے اندر میگنٹ ہے وہ نکال کے پھر آپ سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کوائل میں مسئلہ ہے یا اس کے میگنٹ میں مسئلہ ہے تو اگر دونوں کو چیک کرتے ہیں اگر جس میں مسئلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی شوح ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکیں گے کتنی ہی بہ آسانی آپ اپنی مشین کو چاہے ٹپے والی ہو یا چھوٹی مشین ہو بہ آسانی گر پر رپیئر کر سکتے ہیں اور کاریگر حضرات کے چکروں سے اور ان کی مسئلہ سے آپ بچ سکتے ہیں تو ناظرین میں اس کے نٹس وغیرہ کھول کے پھر آپ سے ملتا ہوں تو یہ ناظرین میں نے آپ کے سامنے یہ والی جو واشلیں ہیں یہ اتار دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میگنٹ ہے دوسری سائٹ سے اس کو کھینچ لیتے ہیں تو یہ اس کو آپ نے ایسے تھوڑا سا فورس کرنا ہے اور اس کو ایسے ہی سیدھا باہر نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں چیک کر لیتا ہوں پہلے میگنٹ یہ لوہے کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ ٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے مطلب یہ اپنا کام کرنا چھوڑ چکا ہے اس کی پکڑ وغیرہ اس کا جو فورس ہے جو میگنٹ لوہے کے ساتھ اپنی چپچپاہٹ رکھتا ہے وہ چھوڑ چکا ہے اس کا پہلا مسئلہ آپ کے سامنے شہ ہو چکا ہے ٹریس ہو چکا ہے کہ اس کے میگنٹ کا مسئلہ ہے تو آپ کو کاریگر حضرات یا میں یہ کھول کے چیک کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ بہ آسانی اپنی مشین کو رپیر کر سکے تو یہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے یہ دیکھیں ظاہری حالت جو کوائل کی ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ کہیں جلی کٹی یا کوئی اور اس میں مسئلہ تو نہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل ہی صاف پیس ہے صاف حالت ہے ظاہری طور پر اس میں کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا دوسری سائٹ سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے مسئلہ کوئی نظر نہیں آ رہا تو زیادہ تر چانس اس میگنٹ کے حراب ہونے کی وجہ ہے اس کو مارکٹ سے لے کر چینج کر کے دیکھتے ہیں امید ہے کہ یہ میگنٹ کی وجہ سے ہی چل نہیں رہی تھی یہ دیکھیں جی ناظرین مارکٹ سے میں اسی طرح کا میگنٹ لے آیا ہوں یہ اس کی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنی اس کی آواز ہے یہ اس کی پکڑ دیکھیں کیسی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی فورس کے ساتھ جی ہے اترتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ٹیسٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو ناظرین ابھی اس کو اس مشین کے اندر ڈالتے ہیں اس کو فٹ کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ اس کے ساتھ رپیئر ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے میں نے یہ جو اولڈ میگنٹ تھا اس کو نکال کے جیسے آپ نے کھولیاں تھی واش لیں وغیرہ رکھ کر بوکیاں وغیرہ تو آپ نے یہ دونوں سیڈوں کے نٹسوں ہیں یہ والے پلاس کے ساتھ اچھی طرح ٹائٹ کر لینے ہیں دیکھیں جی ناظرین میں نے اس کو جیسے کھولا تھا ویسے ہی پرافر فٹ سیڈوں پر کر دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے سکروز وغیرہ میں نے ٹائٹ کر دی ہیں اس کی اب ٹیسٹنگ کی باری ہے کہ آیا جو اتنی ہم نے محنت کی ہے اتنے پیسے لگائے ہیں اور ہم نے گھر پر اس کو اپنی کاریگری شوق روائی ہے کہ ہمارے کسی پڑ پلے بھی پڑی ہے کہ نہیں تو ناظرین یہ میں اس کی وائرین ٹریکٹ لگاتا ہوں یہ دیکھیں جی ایک اور اس کی دو ابھی میں اس کا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے یہ بلکل سکنگ پوری کر رہی ہے جہاں تک اس کی پاور ہے تو یہ دیکھیں وائر وغیرہ ہاتھ چیز آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ میں سٹاپ کر دیتا ہوں یہ آن کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں وائر وغیرہ ہاتھ چیز آپ کے سامنے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کتنی سکنگ پاور بہترین ہو چکی ہے تو رہ گئی اس سرگڑ کی بات یہ میرے پاس ایک ڈیمر پڑا ہوا ہے جو گر میں پنکھوں کو لگتا ہے عموماً ہر گر میں استعمال ہونے والی چیز ہے اس کی جو ایک وائر ہے آپ نے اس کی مین وائر کے ساتھ ڈریکٹ مطلب اٹیچ کر دینی ہے اور ایک وائر جو ہے یہ مشین کی ایک پوائنٹ پر لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور جو پچھے مین بجلی سے آ رہی ہے ہوا اپٹا سے ایک وائر ادھر لگا دینی ہے تو یہ بھی آپ کو مارکٹ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اب آپ بہ آسانی اس ڈیمر کے ذریعے بھی اپنی مشین کی سپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح چھوڑے چھوڑی چیزیں گر پر آپ مرمت کرتے رہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ چھوڑے رہیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور چھوڑے چھوڑی چیزیں گر پر خود مرمت کریں اور چند سو چند ہزاروں بہ آسانی بچاس سکیں گے آپ تو ناظرین ابھی اس کو میں پراپر فٹ کر لیتا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں دو سے تین سو کے اندر آپ کی جو بند مشین تھی وہ ہم نے آن کر دی ہے تو میں اس کے ساتھ اس کو لگاتا ہوں اور یہ دیکھئے گا یہ میں نے بٹن آن کیا کیونکہ یہ اس کے ادھر سے باف ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سپیڈ میں چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے